مسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ پرگرام کا بقائدہ آغاز کیا جائے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی لاری اڈے پہ ہم پرگرام کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے یہاں پر جو نشان دہیاں کی جاتی ہیں ڈرائیورز کی چالان کی جاتے ہیں تو ہمیں ہماری جین کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان غریب ڈرائیورز کا کیا قصور لیکن قصور تو یہ ہے کہ قانون کی خلاف برزی کی جاتی ہے اور ایسے اقدامات کیا جاتے ہیں جس سے انسانی جان کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان باتوں کی نشان دہی کریں اور بہتری لانے کی کوشش کریں آج جب ہم آج لاہور کے اس لاری اڈے پر موجود ہیں تو بہتری ہم اپنے گزشتہ پروگرام کی وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم کم از کم اب لاریوں کے اوپر بسز کے اوپر لوگ بیٹھے نظر نہیں آتے تو بہتری اسی کو کہتے ہیں کہ ہم جو غلط چیزیں ان کی نشان دہی کریں اور پھر اس کے بعد بہتری آئے یہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس سال عید الازہا کے موقع پر لاری اڈے پر مسافروں کو کس مشکلات کا سامنا ہے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں سب سے پہلے بات کرنے کا سرسلہ ہونی سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے آسام لیکن ماجی آسام لیکن کیسی ہے ٹھیک ہے کہاں جا رہی ہیں بیرام انتظامات کیسے ہیں لاری اڈے لاری اڈے یہ کہاں جا رہی ہے بس وزیر آباد جیرات جا رہی ہیں بجرات تو کتنے پیسے لے رہے ہیں پر مسافر ایک سو اسی پہ دو سور پہ آپ ایک سو اسی ہے دو سو ایک ریٹ نہیں ہے دو سو لے رہے ہیں دو سو کتنا ریٹ ہے جو گورنمنٹ کا کرایا ہے ریجسٹر دو سو روپے کے جراف اور آپ دو سو ہی لے رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور ادھر خواتین ہے کچھ کھڑکی کی طرف پیٹھی ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے جانے کیلئے کتنا کرایا دیا ہے آسام لیکن کیسی ہیں آپ بجرات جا رہی ہیں وزیر آباد تو پیسے انہوں نے کتنے لیا اب بھی نہیں لیا کتنی ٹکٹ ہے ویسے یہ معلوم ہے اب بھی نہیں اب بھی نہیں معلوم آپ کو آچھا ٹھیک ہے تو آپ کو لاری اڈے کے اندظامات کیسے لگے اچھے ہیں ٹھیک تھے کوئی مسئلہ کوئی آپ کو مسئلہ فیس کرنا پڑا ہو نہیں اے ٹھیک ہے آگے بھی بڑھتے ہیں آپ کھاں چاہ رہے ہیں بجرہ والا بجرہ والا کتنا گرہ ہے ڈیڑھ سو روپیہ ہاں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا مسائل بتائیے گا مسائل کیا ہیں مسائل اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کراہ ہے اضافی نہیں لے رہے ہیں بلکہ کمپرمائز کر رہے ہیں یہ لو مجھے میں جائیں گے اید منانے یہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں بیسے تو ہم مارکٹ سے آ رہے ہیں مال چل لے کے انجوائے آپ کر رہے ہیں یہ بتائیں واپس کب آنے لاہور لاہور عید کے بعد انچالا منڈے کو مارکٹ اپن ہوگی پھر ہی آئیں گے منڈے کے بعد واپس آئیں گے آپ بھی کہاں جا رہے ہیں گجرہ والا گجرہ والا اب واپس کب آنے لاہور شام کو شام کو واپس آئیں گے عید منانے نہیں جا رہے ہیں میرے بیوی بچے یہاں پہ ہیں چلیئے بتائیے کی لاری اڈے کے انتظامات کیسے ہیں انتظامات تو بہت ماشاء اللہ اچھے ہیں تو لیکن یہ ایسی نہیں جل رہا ہے گرمی بہت ایسی نہیں جل رہا ایسی کا چارج کیا ہے انہوں نے آپ کچھ بھی نہیں نہیں ترشل چارجز نہیں ایک سو تیسر بے وہ لوکل واری لاری لے رہی ہے تو داس بیس ربے تو ان کو بنتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے آساملی کو ہاں جا رہے ہیں تو انتظامات میں کوئی کمی کتاہی ہے یہاں پہ زلہ انتظامیاں یا بلدیا کی طرف سے کوئی نظامات ایسے غلط کی جی جی انتظامیاں یہاں پہ مطلب یہاں پہ ٹریفک کنٹرول نہیں کیا جا رہا راستہ کافی زیادہ رش کافی زیادہ گزرنے میں اتنی مشکلات ہو رہی ہیں بیسے اوورال کرائے بھی نے دبل کر دی رہی کسافروں کو آپ نے دیکھا کہ کوئی بس کے اوپر سوار ہو کے اپنی منزل مقصود کی جانب جا رہا ہو آپ دیکھیں کہ اس سرائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کافی زیادہ لوگ اوپر جانے گے لوگوں کا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اس کے اوپر جائیں بسوں کے اوپر جائیں اور یہ غیر قانونی ہے بلکل یہ غیر قانونی یہ غیر قانونی تو ہے یہ جان کا بھی خطرہ ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ حکومت کے یہ دیکھنا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آپ کہاں جا رہے ہیں منڈی بھول دین قرائے کے انتظامات اور مہنگائی اس میں بات کریں گے کسی نے آپ سے زیادہ لیا ہو چارجز زیادہ لیے ہو سڑھے تین سو پر قرائے منڈی بھول دین کا چار سو لے رہے ہیں چار سو لے رہے ہیں ہاں جی چھوٹی کوشٹر والے ہیں منڈی بھول دین والے سارے تین سو جو ہے حکومت کی طرف سے مقررہ رہے ہیں اور یہ آور چارج کر رہے ہیں ہاں جی آور چارجنگ کا کسی اور کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو ہر افتل ہو رہا رہتے ہیں دوسرے تیسرے روز آ رہے ہیں مارکٹ سے بوتیر کا مال لیتے ہیں ابھی بھی آئے ہیں انہوں نے اس مان کے بھی نہیں پیسے لیے بلکہ ایسی بھی چار رہا ہر چیز کمپلیٹ ہے کیسی آپ میں ٹھیک ہوں گلکل کہاں جا رہی ہیں آپ میں گجرامالا جا رہی ہیں اچھے یہ بتائیں کہ آور چارجنگ زیادہ پیسے تو نہیں لیے جا رہے ہیں آپ نہیں میں تو پیسے کافی دیر کے بعد جا رہی ہوں بارحال مجھے نہیں پتا ابھی بیٹھوں گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی خواتین کے لیے انتظامات ہیں پردے کے بیٹھنے کے واش روم کے نہیں وہ تو نہیں جبکہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم پردے کے بیٹھنے نہیں نہیں وہ نہیں یہاں پہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ شیلٹر پانی کا انتظام کہا ہے آپ کو معلوم ہے پتہ ہی نہیں ہے کوئی انڈیکیٹر دیا ہی ہوا نہیں ہے انہوں نے کہ اس طرح پانی ہے آپ پی سکتے ہیں لے سکتے ہیں یا واش روم اس سائیڈ پہ ہیں آپ لیڈیز کے ادھر جا سکتے ہیں جا رہے ہیں خانواد جا رہا ہوں چارجز کے حوالے سے بتائیے اوور چارجنگ ہو رہی ہے بلکل لو ہو رہی ہے جہاں پہ پہلے ہم سے ساڑھے چار سو روپے تقریباً قرائے وصول کرتے تھے اب ہم سے تقریباً پانچ سو چھ سو جہاں پہ ان کا دعو لگتا ہے وہیں کرتا ہے تو آپ نے کمپلین سل میں کمپلین کی نو سر نہیں کی ہم نے نہیں کی آپ نے کسی کو بتایا کہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں لیکن ہم مطلب کہ جا کے کسی آفیس میں ہم نے کمپلین نہیں یہاں ایک کمپلین سل بھی ہے اگر اس طرح کی اوور چارجنگ ہو رہی ہے تو بطور شہریہ آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ جا کے کمپلین کر دیں جی بلکل ٹھینکیو اچھا یہاں خواتین موجود ہیں جو اپنی منزلیں مقصود کی جانب جاری ہیں اسلام علیکم آپ کہاں جا رہے ہیں فیصلہ بات عید منانے واپس کب آئیں گے عید کے بعد عید کے بعد آئیں گے یہاں پہ انتظامات ہونے چاہئے خواتین کیلئے آپ کو میں دیکھ رہی ہوں بغیر شیلٹر کے دوب کے نیچے کھڑیں انتظامات ہونے چاہیے لیکن ابھی تک گاڑی بھی نہیں ہے کچھ پیسا نہیں ہے انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے ابھی تک جاں کوئی گاڑی نہیں نظر آرہی جو فیصلہ بہت جانے علیہ در ہے ہونے چاہیے کوئی پردے کا انتظام بات سروم شیلٹر کچھ رہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہونے چاہیے تو دور کی بات ہے یہاں پہ عادت آداد مردوں کی ہے ان کے لیے ہاں جی ان کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ انتظام نہیں ہے کوئی پیس اور اوور چارجنگ کی کوئی شکایت آپ نے دیکھی گاڑی نہیں آرہی تو اوور چارجنگ بھی کچھ پتا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ٹرانسپورٹر سے بات کرتے ہیں اوور چارجنگ کے حوالے سے اسلام علیکم اوور چارجنگ کے حوالے سے یہاں پر جو مسافر ہیں ان کو بہت شکایت ہے میں سوال سننیجے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ چارج دے جارہے جو حکومت کی طرف سے مقرر کرتا لسٹے ہیں تجاوز کیا جا رہے تو یہ کیوں ہے نہیں ہے ایک رپیہ بھی فالتو نہیں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو مسافر شکایت کر رہے ہیں وہ مرڈی بول دین جاری ساڑھے دین سو سات سال سے کرایا ایسی کا کرایا ٹھیک ہے ایسی چار رہا گاڑی چار رہی ہے سامنے چیک کر سکتے کوئی سواری شکایت دے یہ ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹرانسپورٹرز کے اپنے کیا مسائل لائیں آپ پہ آپ کو کیا مسائل مسائل بہت زیادہ پارکنگ نہیں ہے پارکنگ کا بہت فیز زیادہ ہے سوار بھی ہے فیز ہے رکنے کی جگہ نہیں ہے چیک کرو یہ میڈیا پہ چلاو آپ کی میربانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ انتظامیہ نہیں ہے آپ کا پرومیس نہیں کیا انتظامیہ نہیں کر رہی کیوں شکایت کی پیسے لے رہی ہے کیسے آپ سے لیتے پارکنگ 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 کا نزام نہیں تو آپ سوار پر کیوں دے رہے ہیں پارکنگ 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 رہے ہیں لے رہے ہیں زبردستی زبردستی لیتے ہیں لیکن پارکنگ جگہ نہیں یہاں پہ جو آپ پارکنگ انتظار کرتے گائی پارکنگ نے پارکنگ دیみ یہاں پر مسافروں کو تو اپنی مشکلات ہیں ہی لیکن ٹرانسپورٹرز کی کہانی بھی ان کے زبانی آپ سن چکے ہیں کہ ان کو بھی کیا کیا مسائل ہیں اور مسافر نیمجوائن کیا ساملے کیا کہاں جا رہے ہیں اور یہ کہاں ہے جنوبی پنجاب میں ہی آتا ہے کس کو ووٹ دیا تھا جنوبی پنجاب سے آپ کا وزیر اعالہ آپ کو مبارک یہ بتائیے کہ مسائل کیا ہے یہاں کے مسائل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ ٹرانسپورٹرز کی رویہ ہے کہ دیکھنے میں ایسے پہلے تو یہ لوگوں کو دھکے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹے نہیں ہیں اور پہلے جب سیٹوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کنایا آپ کو عام دینوں میں چارسو کرایا ہوتا ہے لیکن آج کل یہ چھے سو سا سو چارج کر رہے ہیں اور جو عوام میں لوگوں کو چھتوں پر بٹھا کے لئے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹر انکل کہاں گئے ذرا ان کو بلائیے گا یہ ابھی یہاں پہ مسافر موجود ہے اور یہ اپنی زبان نہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آور چارجنگ ہلس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے بیسکلی میں نے ادھر سے نہیں جانا میرا جو سٹینڈ اپ وہ ہے اندر میں اندر سے ہی واپس آیا ہوں ادھر سے ایسے ہی رشے وہ کہتے ہیں ساتھ سو لیں گے آٹھ سو لیں گے بلکل ایسے ہی ہے یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لے سکیں یہ دیکھیں آپ ہمارے لدوئی مجود تھے یہ یہاں پہ مسافر ہیں ساتھ سو روپے میاں چننو کا مانگا جا رہا ہے ہم ساتھ سو روپے میاں چننو کا ہم ٹرانسپورٹ نہیں ہے مانڈی بول دین گا ٹھیک ہے میاں چننو والا ادھر سٹینڈ ہے ادھر ہے ہی نہیں ہے آئی روپ کا نہیں ہے اچھا آپ ٹرانسپورٹر ہیں آپ کو اندازہ تو ہوگا میاں چننو کے کتنے ٹکر زیادہ ہے نا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس کا کسوروار یہ بھائی جو جس مسیبت سے گزر رہے ہیں اپنی اید منانے جانے ہیں انہوں نے اس کا کسوروار کون ہے آپ ہیں ٹرانسپورٹر ہیں انتظامیاں انتظامیاں ہیں ان کی ذمہتاری ہے جو ٹرانسپورٹ ہے نا اس سے بھولنا چاہیے نہیں زیادہ کرانا لینے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بات ہے اس سے زیادہ لے رہے ہیں نا زیادہ ہے اید ہے ٹھیک ہے بات سمجھیں گے ادھر کرایا کوئی آدمی شکیات دے دے ساتھ سال سو ایک کرایا چاہ رہا ہے آپ اید منانے جا رہے ہیں ناور واپس کب آئیں گے انشاءاللہ اید کے چار پان ان کی ہے پیچھے شاید انتظامیاں کے گاڑی ہے انتظامیاں یہاں پہ موجود ہے انتظامیاں کی گاڑی ہے اس میں مائلوم ہیں اس میں موجود ہے آپ کی گاڑی یہاں پہ ہے پھیر بھی پھر بھی یہاں پہ سامنے کیمپ لگایا ہوگا اگر ان کو کوش کہت ہے یہ مارے پاس کیمپے آئے ہیں ہم اسی ٹائم گاڑی کو جرمانہ کریں گے ایک آدمی اتنی تپتی دھوپ میں کیا کیا کرے بہت شکریہ آپ نے یہ میں جو پتہ چل گیا وہاں پہ کیا لگاوا ہے ایک آدمی جسے ہم نے گھر جانا ہے اور اس کے گھروا جائے ایت کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا 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 رہے اس کڑی دھوپ میں وہ تو ہم میڈم یہ کر رہے ہیں سارے کرایاں کا عملہ کم ہے عملہ کم ہے عملہ پورا ہے بلکل تو پھر آپ گاڑیوں کے اندر بیٹھیں ہیں آپ یہاں پہ آئیں گراؤنڈ پہ آئیں ایک ایک مسافر کے پاس تو جا نہیں سکتے ہم نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہے مسافر کا کام ہے ہمارے کیمپ میں آئے ہمیں شکیت کریں ہم اسی ٹائم اس شکیت کو حل کریں گے یہ آپ انتظامی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آ کے نیچے اتریں یہ میرے کیمرہ میں اسے کہوں گے زوم ان کریں یہ جو غیر انسانی غیر قانونی سلوک ہو رہا ہے بسوں کے اوپر بیٹھے ہیں لوگ یہ تو بسیں سواری تیز ہیں نکلی جا رہی ہیں اس شہر کی جو مثال کے طور پر سرگودہ سٹینٹ ہے ان کی گاڑیاں کام ہیں مسافر نکلے جا رہے ہیں کار کی طرف یہ اس لیے تو انتظامیہ بنائی ہے نا آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ اوپر نہ بیٹھنے دیں کسی کو تو گر اوپر نہیں بیٹھنے دیں گے تو مسافر ادھر رہ جائیں گے یہ تو غیر قانونی ہے نا انتظامیہ اس لیے بنیے غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے آپ ان کو روکیے جائے اس کا چلان کریے کرتے ہیں بلکل کریں گے چلیے چلان کرتے ہیں بھیجے ذرا انتظامیہ کے لوگ وہاں پہ چلے یہ تو میں نے دکھایا ان کو یہ بیٹھ کے صرف جاڑی میں سہر کرتے ہیں آپ نے کہا جانے سر میں نے حافظہ بات جانے میں دو گھنٹے سے کھڑا ہوں بیگنے پیچھے بلاک کر لیتے ہیں سوارییں تین ہوتی ہیں بٹھاتے چار یعنی کہ ڈائزور بھی لیتے ہیں تو پھر بھی چار سوار یہ بٹھاتے ہیں یہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ انتظامیہ کے لوگ جو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں چلان کرنے جا رہا ہوں یہ گاڑی کا نمبر ذرا نوٹ کر لیجے تاکہ ریجسٹر ہو جائے 6663 یہ گاڑی کی انتظامیہ انتظامیہ کی گاڑی کا نمبر جو ابھی ہی آن کیمرہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم اس گیر کانونی کام کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں جن کے کان پر جو نہیں رینگی اور وہ گئی انتظامیہ کی گاڑی اس جانب جبکہ گیر کانونی کام اس جانب ہو رہا تھا از ان پروگرام میں چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ ہوئیے موسیقی موسیقی